تو قریش مدینہ شریف کے اطراف میں تو پہنچ گئے لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں وحد جگہ جہاں سے وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں ایک خندق بھی کھو دی ہوگی لہٰذا جب ابو سفیان نے اس خندق کو دیکھا اور سنا تو اس کی یہ مجبوری بن گئی کہ وہ مدینہ کے باہر ہی اپنا کیمپ لگائے اس مجبوری کی وجہ سے مدینہ شریف کے باہر ہی اس نے کیمپ لگایا اب مسئلہ یہ ہے کہ شہر تک پہنچنے کے لیے جب تک آپ خندق کو عبور نہیں کرتے آپ مدینہ شریف تک نہیں پہنچ سکتے کفار کی آرمی کے سارے مشاق لوگوں نے یا جن کو اس فن سے یہ چھلانگ لگانے سے یا کسی بھی اور طریقے سے یہ فن آتا تھا یا ویسے جرتمندانہ طریقے سے وہ یہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس خندق کو عبور کرنے کے لیے ہر طریقہ آزمایا اور استعمال کیا لیکن ان کے سارے طریقے رائے گاں گئے آخر ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جو دلچسپی ہے ان کی فوج میں ایک مشہور پہلوان تھا جس کا نام تھا عمرو بن عبد ود وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھپ چھپا کر خندق کو عبور کرنے میں کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ ان دنوں کی جنگ کا طریقہ ایکار تھا کہ جب کوئی اس طریقے سے اکیلہ آدمی پہلے لشکر سے نکل آتا تھا تو وہ آ کے شاؤٹ کر کے چیلنج کرتا تھا کہ آؤ میں خندق کراس کر کے آ گیا ہوں کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے تو وہ آ جائے اور آ کے میرا مقابلہ کرے اسے شاید یہ علم نہیں تھا کہ مسلمانوں کی آرمی میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں آپ نے جب یہ چیلنج سنا تو آپ فوری طور پر سامنے آئے اور اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے پھینک دیا جو مسلمانوں کے ساتھ تھا تاہم دشمن جو ہوتا ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنے حریف کو کسی نہ کسی طریقے سے جیتنے کے لیے اس پر فتح پانے کے لیے جو دوسرے قبائل جن کو جلاوطن کیا جایسو غطہ بنو قین کا اور قریضہ اور بنو قین کا اور اس کے ساتھ دوسرے قبیلہ تو انہوں نے اپنے ایک سردار کو بھیجا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی بھیجا جو آکے بنو قریضہ کے سرداروں سے اور لیڈنگ لوگوں سے ملے تاکہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کو اس بات پہ کنونس کیا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑیں اور قریش کی مدد کریں کیونکہ یہ سب کے فائدے میں ہے اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو الٹا ہم سب کو نقصان پہنچے گا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی زبان اس کی گفتگو اس کے آرگیومنٹ دلائل اس طرح کے تھے کہ یہ قبیلہ بھی قائل ہو گیا کہ جی ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اگر انہوں نے آکے حملہ کیا تو ہم ان کا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے ایک جیو اس جگہ پہ آیا جس قلعے کے اندر مسلمان خواتین تھیں اور بچے تھے اور یہاں ایک عجیب واقعیے پیش آیا کہ جناب رسول اللہ کی ایک خوبی صحابہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ باہر تشریف لائیں انہوں نے اس یہودی کا اپنی تلوار سے سر اتارا اور اتار کے وہ یہودیوں کی طرف پھینک دیا وہ اتنے ڈرپوک تھے کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور ان کا یہ وار بھی خالی گیا اور ضائع گیا